اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ میڈیا میں محمد حسیب سابق وزیر اعظم اور چیر مین پاکستان تحریک انصاف امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے اکتیس اگست کو طلب کر لیا ہے جناب امران خان نے بیس اگست کو اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں خطاب کے دوران ایڈیشنل سیشن جد زیبہ چودری سے متعلق گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے مذکورہ جد کے خلاف کاروائی کرنے کا اعلان کیا تھا ناظرین یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی سیاستدان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہو اس سے قبل نہ صرف نوٹس بلکہ سیاستدان کو توہین عدالت کے مقدمات میں سزا بھی ہو چکی ہے ان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کا مشہور زمانہ کیس سارے فرست ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں تلال چودری نحال حاشمی اور دانیال عزیز توہین عدالت میں سزا پا چکے ہیں ناظرین یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ امران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہو نو برس قبل جولائی دو ہزار تیرہ کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے بھی امران خان کی جانب سے عدلیہ سے متعلق شرمنات لفظ استعمال کرنے پر انہیں توہین عدالت کا نوٹس بیجا تھا امران خان ان دنوں دو ہزار تیرہ کی عام انتخابات میں دانیلی سے متعلق چاروں حلقے کھلوانے کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا کردار شرمناک ہے امران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں حامد خان پیش ہوئے اور ابتدائی سماعت میں جواب جمع کروایا تاہم ان کے جواب کو گیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے جواب جمع کروانے کی محلت دی تھی اس توہینے عدالت کے نوٹس سے متعلق اپنے ایک انٹرویو میں امران خان نے کہا تھا میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن معافی نہیں مانگوں گا سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے اپنے جواب میں امران خان نے اپنا مواقف اختیار کیا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسروں کی کارکردگی پر تنقید کی تھی ریٹرننگ افسران کے کام پر تفسرہ کرنے سے توہینے عدالت لاغن نہیں ہوتی انہوں نے شرمناک کا لفظ پوری عدلیہ کے لیے نہیں بلکہ ریٹرننگ افسروں کے لیے استعمال کیا تھا امران خان نے عدالت سے توہینے عدالت کا نوٹس واپس لینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے عدالت کو کبھی سیکنڈ لائز کرنے یا کسی جج کی تضحیق یا توہین کی کوشش نہیں کی اس کیس میں اس وقت کے اٹولین جنرل فار پاکستان نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ عالی عدالتوں پر خواہ کوئی بھی الزام آئد کرے عوام اس پر یقین نہیں کرے ہی عدالت کی عظمت اور وقار عوام کی نظر میں ہے اور رہے گی اٹولین جنرل کے بیان کے بعد سپریم کورڈ نے توہینے عدالت کا نوٹس خارج کر دیا تھا امران خان نے اٹولین جنرل کے بیان پر شکریہ بھی عدا کیا تھا ناظرین اس کے علاوہ بھی چیئرمن پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی توہینے عدالت کے نوٹسز جاری ہو چکے ہیں سینئر قانوندان اور تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے رکنے فیصل چودری کی امتابق امران خان کو دو ہزار تیرہ کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ توہینے عدالت کا نوٹسز جاری کیا گیا ہو عدالت کی جانب سے ناظرین اکرام امران خان کو الیکشن کمیشن متعدد بار توہینے عدالت کے نوٹسز جاری کر چکا ہے دو ہزار تیرہ میں اس وقت کے چیف جسٹس کمیشنر سردار رضا محمد نے امران خان کو توہینے عدالت کا نوٹسز بجوایا تھا امران خان نے الیکشن کمیشن پر فورن فنڈنگ کیس سے متعلق تفسرہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر جانب داری کا الزام آئیت کیا تھا متعدد بار تلبی کے باوجود امران خان الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے اور الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کو چیلنج کیا امران خان کے وکیل کی جانب سے الیکشن کمیشن میں معافی مانگی گئی تھی تاہم کمیشن نے ذاتی حیثیت میں طلب ہونے کی ہدایت کی تھی امران خان کی عدم پیشی کے بعد الیکشن کمیشن نے وارن گرفتاری جاری کر دیئے تھی جسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بعد میں چیلنج کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارن معطل کرتے ہوئے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروانے کی ہدایت کی تھی جس کے بعد ان کے وکیل بابر آوان نے بھی الیکشن کمیشن میں معافی نامہ جمع کروایا اور بعد میں گیر مشروط معافی مانگ لی یاد رہے ان کے جمع کیے گئے جواب میں معافی کی بجائے پچھتاوے کا لفظ استعمال کیا گیا تھا واضح رہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن نے بھی امران خان کو تہین عدالت کا نوٹس جاری کر رکھا ہے الیکشن کمیشن نے تہین عمیز بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے تیس اگست کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے تو ہی نے عدالت کے نوٹس کے علاوہ امران خان کو اپنے بیانات کے باعث حدق عزت کے دعویوں کا بھی سامنا رہا موجودہ وزیراعظم شہباز شریف نے ان پر حدق عزت کا دعویٰ کر رکھا ہے جبکہ خواجہ آسک کی جانب سے بھی امران خان پر حدق عزت کا دعویٰ کیا گیا ہے امران خان اپنے بیانات کے باعث سیاست سے قبل بھی مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہیں انہیں کرکٹ کے میدان میں بھی انگلینڈ کے سابق کپتان آئرم بوثم حدق عزت کا دعویٰ کرتے ہوئے لندن کی عدالت لے گئے تھے جہاں امران خان نائنٹین نائنٹی سکس میں لندن کی عدالت سے بری ہوئے اور آئرم بوثم کو ہرجانہ ادا کرنا پڑا آپ تک کے لئے اتنا ہی کھار رکھی اپنا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ